شادی کے بعد میرا پتی اپنے دوست کے پاس مجھے جانے کے لیے زد کرنے لگے اپنے پتی کی یہ بات سن کر مجھے عجیب لگنے لگا پھر ایک دن میرے پتی کا دوست میرے کمرے میں آ گیا ہیلو دوستوں آج کے کہانی میں آپ کا سواگت ہے میرا نام انجلی ہے میرا عمر 23 ورش ہے تتھا میں اپنے جوانی کے دہلیز میں قدم رکھتی ہوں اب مجھے بھی اور سب کرنے کا بہت من کرتا ہے تتھا دیکھنے میں میں آکرشک اور سڈول ہوں تتھا میرے ڈولے شولے کافی اچھے ہیں جسے دیکھ کر کوئی بھی دیوانہ ہو جائے گا تتھا میں ایک غریب پریوار سے ہوں میرے کچھ سہیلی جن کا شادی اچھے گھر میں ہو گیا اور وہ اپنا جیون خوشی خوشی ویتیت کر رہی ہے تتھا میرے سہیلی کا شادی ہونے کے بعد اب مجھے اکیلاپن محسوس ہونے لگا تتھا اب میرے من میں بھی شادی کا خیال آنے لگا کاش مجھے بھی ایک اچھا انسان مل جاتا جس سے میں اپنا گھر اور گرہستی بساتی اور میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تتھا میرے گھر کی آرثک ستھیتی اچھا نہیں ہونے کی وجہ سے میرا رشتے میں بھی دیری ہو رہا تھا تتھا مجھے اب ایسا لگنے لگا کہ میری شادی اب نہیں ہوگی میں بھی اپنے شادی سے امید چھوڑ دی تھی میری ماں اور پاپا دنیا سے چل بسے میری پرورش میرے چاچا کے یہاں ہوئی تتھا میرے چاچا دارو اور نشے کے بہت ہی عدی تھے وہ دارو اور نشے کے چکر میں میری شادی ایک پچپن سال کے بوڑھے ویقتی سے کر دی میرے شادی کے بدلے میں اس آدمی نے میرے چاچا کو دھیر سارے پیسے دیے تتھا میں ایسے رشتے سے بلکل راضی نہیں تھی پھر بھی میں نے یہ رشتہ نبھانا اپنے لیے بہتر سمجھا اسی لیے مجبوری میں مجھے یہاں شادی کرنا پڑا تتھا میرا پتی ایک بہت بڑا بزنسمن تھا اور اس کے گھر میں میرے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں تھا تتھا جب میری شادی اس آدمی سے ہوئی تب میری شادی کی رات تھی اور میرے دماغ اور دل میں الگ الگ طرح کے خیال آ رہے تھے جو میرے شریر کو اندر سے جھگ جھوٹا رہے تھے تتھا یہ پل جیون کا رومانٹک انوبھف تھا میرے جیون کا سب سے آنند مئی پل تھا تتھا اب سمجھ تھا اپنے پتی سے رومانس اور پیار کرنے کا تتھا میں اپنے کمرے میں ساج سور کر تتھا اپنے سر پر دوپٹہ ڈال کر بیٹھے ہوئے تھی اور میرے دل میں الگ الگ خیال آ رہے تھے تتھا مجھے گھبراہٹ سی لگ رہی تھی کیونکہ یہ میرا پہلی بار تھا تتھا میں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اپنے پتی کا انتظار کر رہی تھی بیٹھ کر کے میرے سے پیار بھری باتیں کرے گا اور میرے سر سے دوپٹہ اٹھے گا تتھا بہت ہی دیر کے بعد وہ آئے اور اپنا تکیہ اٹھا کر بولے میں سونے جا رہا ہوں تتھا مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ہی حیرانی ہوئی تتھا پھر میں نے سوچا پہلی بار ہے ان کا اور میرا اسی لئے شرما رہے ہیں تتھا میں نے سوچا کیوں نہ اس رومانس پل کی شروعات میں خود کروں میں نے گرمی کا بہانہ کرتے ہوئے اپنے سر سے دوپٹہ سرکار کر نیچے کر دیا اب میرا سر اور میرے شریر کا باہری پھیلاو ساف ساف دکھ رہا تھا لیکن ان کے طرف سے کوئی بھی اتسکتہ نظر نہیں آئی تتھا تھوڑی دیر میں میرا پتی بولا تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے کیا میں اداس ہو کر نہیں میں سر ہلا دیا تتھا میں دوبارہ اپنے پتی کو جگانے کی کوشش کی میں نے اپنے پتی کے پیار کو جگانے کے لیے بھرپور کوشش کی لیکن میرے رومانس کا میرے پتی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا تتھا اب میرا ہمت بھی ٹوٹتا جا رہا تھا میرے بھرپور پریاست کرنے کے بعد میرا پتی چلا کر بولا تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو کچھ ہونے والا نہیں ہے میں نے حیرانی بھری نگاہوں سے اپنے پتی کو دیکھا اور بولا تم یہ بات کیوں بول رہے ہو ہے ایک پتنی اپنے پتی سے پیار کی امید رکھتی ہے جو تم میرے ساتھ نہیں کر رہے ہو تتھا میرا پتی بولا میں نامرد ہوں اور میں تمہیں ایک اچھے پتی پتنی والا سکھ نہیں دے سکتا تتھا مجھے اپنے پتی کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گیا اور میں نے زور سے چلایا اور پھر رونے لگی میں نے بولا تم آخر میرا زندگی کیوں برباد کر دیئے تم مجھے کیوں نہیں سچائی بتائیں تتھا میرا پتی میرے آنکھ کا آنسو کو پوچھتے ہوئے بولا تم پریشان مت ہو تمہیں جس کے ساتھ بھی اپنا پیار پانا ہے تم کر سکتے ہو تتھا میں نے اپنے پتی کی بات کو سن کر سوچا اگر میرے پتی صحیح ہوتے تو میں ان سے ہی پتی پتنی والا پیار پرابت کرتی لیکن میرے پتی خود اس کا اجازت دے رہے ہیں اور کہاں اپنا نیا رشتہ کی تلاش کرتی تتھا ایک دن کی بات ہے میرے گھر کے دروازے کے پاس ایک کار آ کر رکا اس کار میں سے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا اترا جو دیکھنے میں کافی سندر تھا اور اس کے بھاو بھاو بھی بہت ہی مجھے آکرشت کر رہے تھے لیکن مجھے اس انجان آدمی سے کوئی واسطہ نہیں تھا پھر بھی وہ نوجوان آدمی میرے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے آواز لگایا میں اندر سے دروازے کے پاس آ گئی تتھا میں نے اس نوجوان لڑکے کو دیکھا وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا میں نے اسے نوجوان لڑکے سے پوچھا کیا بات ہے یہاں کچھ کام ہے کیا وہ جوان لڑکا بولا مجھے آپ کے پتی نے بھیجا ہے تتھا میں سمجھ گئی اور میرے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اسی طرح میں اسے نوجوان لڑکے کو دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا تتھا تھوڑی دیر میں اس نے مجھے کمرے کی طرف لے گیا اچھا لگ رہا تھا تتھا ہم دونوں کمرے کے اندر رومانس بھری پل کو جی رہے تھے تتھا ہم دونوں کو بہت ہی آنند آ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں نہانے کے لیے جا رہے تھے تب ہی میرا پتی آیا اور مسکرہ کر بولا تمہیں پتی والا سکھ مل گیا ہوگا میں آشچریا بھری نگاہوں سے اپنے پتی کی طرف دیکھ رہی تھی انہوں نے مجھے سارا بات بتایا اور بولے جو نوجوان لڑکا گاڑی سے آیا تھا وہ میرے جان پہچان کا ہے میں اسے تمہارے پاس رومانس کرنے اور تمہارا دل بہلانے کے لیے بھیجا تھا تاکہ تم مجھ سے خوش رہو اور تم اپنی زندگی پوری طرح سے انجوائے کرو وہ نوجوان لڑکا جاتے جاتے مجھے اپنا موبائل نمبر دے گیا مجھے جب بھی ضرورت پڑتا میں اسے فون کر کے بلا لیا کرتی تھی میرے پتی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے بولے تمہیں جو کرنا ہے کرو میں تمہیں منہ نہیں کروں گا لیکن تم میرا ساتھ مت چھوڑنا کچھ دنوں کے بعد میرا ایک بچہ ہوا اور پھر ہم سب خوشی خوشی رہنے لگے